شیطان و جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانسان اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہی بلکریم ان اللہ ملائکت و جسلونہ علیہ وآلہ نبی یا آیوہ الذین آبنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین آج کی ببرکت اور مقدس محفل کے میمان خصوصی بقیت و صرف استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اللہ مولانا محمد حیات خان صاحب قادری عدام اللہ و دل لکم مالینا اور سنی یوت کانسل کے جیرمین مفتی وسیم صاحب سنی یوت کانسل کے صدر جناب قاری عبدالعبشیز رضوی صاحب دیگر معزز علماء اکرام اور صاحبان محبت و عقیدت حضرت کی اس علمی اور پرمز خطبے کے بعد میرا سٹیج پہ حاضر ہونا بے عقی کے مترادف ہے میں نے حضرت کا جوانی کا دور دیکھا جب یہاں علماء کا قید ہوتا تھا ابھی ہمیں پوری طرح سے بولنا بھی نہیں آتا تھا اس وقت بھی حق کی آواز آپ کی زبان سے گونجتی تھی یہ وادیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ آج اگر یہاں محبت اور عقیدت کی یہ شمع روشن ہیں آج اگر حب رسول کی خوشبو سے یہ سلزمین موتر ہے تو اس کا آغاز اور اس کی بنیاد حضرت نے لکھی تھی اللہ ان کا سایہ دادیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے آج جو یہ مقدس محفل کا انعقاد ہوا حضرت نے جس طرح بڑی تفصیل سے خطبہ ارشاد فرمایا میں اسی کے تناظر میں یہ بات پورے وصوف سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات نے یقینا سردی کے موسم میں کافی دیر تک یہاں بیٹھنی کی زیمت کہ یہ آپ کا سارا وقت عبادت میں گزرا ہے سارا وقت عبادت میں گزرا ہے آج جو بھی عمل ہوا یہ ایسا مقدس عمل تھا جو اللہ کے نیک بندوں نے کیا اسفیاء نے کیا عدقیاء نے کیا صحابہ نے کیا رسول اللہ نے وہ عمل کیا بلکہ خالق کائنات نے عمل وہ خود بھی کیا اس نے عبادت کے دور پہ نہیں سنت اور عادت کے دور پہ وہ عمل کیا آج جو عمل کیا ہے وہ کیا عمل تھا آپ نے حسن قرد کے مقابلے میں یہاں تلوہ کی تلاوت سماد کی یہ قرآن سب سے پہلے کس نے پڑا تھا یہ قرآن کس نے سنا تھا یہ قرآن سب سے پہلے اللہ جللہ شانہ وہ نے خود تلاوت کیا ان اللہ قرآ تاہا و یاسین قبلہ یخوط سماوات والارد بے الف عام زمین آسمان کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے اللہ نے خود سورہ تاہا اور یاسین کو فرشتوں کے سامنے تلاوت کیا تو آج جب یہاں بچے تلاوت کر رہے تھے تو وہ اللہ جللہ شانہ کی وہ سنت عدا کر رہے تھے اور آپ جو سن رہے تھے آپ فرشتوں کے سنت عدا کر رہے تھے پھر یہ قرآن رسول اللہ نے تلاوت کیا صحابہ نے سنا اور صحابہ سے رسول اللہ نے خود پڑھایا اور خود رسول اللہ نے سماد کیا تو یہ وہ عظیم عمل تھا جس کو اللہ اور اللہ کے رسولوں نے خود کیا ہے امام الانبیاء نے کیا ہے تو آپ نے جو عمل کیا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اور پھر رسول اللہ کی تعریف و توسیر یہ بھی وہ عمل ہے کہ یہ سورہ تاہا اور یاسین یہ رسول اللہ کے نام سے محصوم ہے یہ اللہ نے اپنا قرآن پڑھا مگر اس ان صورتوں کا انتخاب کیا جو نات مصطفیٰ جس کا عنوان تھا اللہ نے اپنے حبیب سے اپنے قرآن کا آغاز کیا تو آج نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ نے سنی یہ تو نات رسول یہ تو اللہ کی سنت ہے یہ سننا یہ جس طرح رضی نے ابھی ارشاد فرمایا اذا خد اللہ من النبیین اذا خد اللہ میتاق من النبیین جو اللہ نے جو نبیوں سے عیدیت و رسول اللہ کی وہاں تعریف ہی ہو رہے تھی تو یہ اللہ کے رسول کی تعریف کرنا اور سننا یہ خدا اور خدا کے انبیاء کی سنت ہے یہ صحابہ کی سنت ہے آپ نے بڑا یہ اعلیٰ ترین عمل کیا ہے یہ سارا سلسلہ جاری اور ساری رہا ہم تک پہنچا اور الحمدللہ آج اس پروگرام کے انعقاد میں ہمارے شانمار ریسٹوس فوٹل کے مالک شاہد صاحب انہوں نے بھی اس میں اپنا بڑا حصہ ڈالا ہے اور یہ بھی یہ بھی ایک بڑی سنت جو ان کی طرح سے لنگر کا اتمام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبود کے بعد محفل میلاد کا انعقاد کیا جید علماء نے لکھا ہے اس میں لنگر کا اتمام خود رسول اللہ نے کیا تھا دو بکرے زبا ہوئے ہیں حضرت علی اس میں میزوانی کے فرائض سے انجام دے رہے تھے ہمارے شاہد صاحب خوش نصیب ہیں انہوں نے حضرت علی کی اور رسول اللہ کی سنت بھی یہ تاتہ کی ہے اور شاہد صاحب سے میرا کوئی تارف ایک تو دفعہ ملاقات ہی ہوگی الحمدللہ یہ کاروباری معاملے میں بڑے صاحب سترے مشہور ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ معچز کی تیلی بھی اگر وہ بھی خلال والی تیلی بھی رہ جائے تو وہ بھی واپس کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا عملی بڑا صاف ہے مگر آج پتا چلا ان کا عقیدہ بھی بڑا صاف ہے تذکیہ نفس بھی ہے اور الحمدللہ تذکیہ نفس کے بنیاد پر جو عمل ہوتا ہے دیانت اسی میں قائم رہتی ہے ورنہ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے جو دیانت کو امانت کے دعوے دار تھے لیکن جب پیسے آئے ہیں تو ساڑھے چھے کھر برپے کا فراد کر ڈالا یہ ہمیشہ یہ ہمارے علمائی ہیں اور یہ صاحب نسبت لوگ ہیں کہ جن کے سامنے لاکوں کروڑوں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں اور یہ نسبت والے لوگ ہیں الحمدللہ ان کا کاروبانی معاملے میں بھی ایک اچھا نام تھا مگر اب رسول اللہ کے مدہوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے میزوانوں میں انہوں نے اپنے نام شامل کر دیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ سلسلہ جاری ساہر رہے گا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ رسول اللہ کی تشریف آوری پر جو اللہ نے ایک عظیم احسان کیا ہم اس کو یاد رکھیں اور اپنے نسلوں کو یہ باور کرائیں اس میں جو لوگ کچھ مختلف شکوک و شبہت پیدا کرتے ہیں ان کے اپنے نصیب ہیں ورنہ ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کا بھی پسندیدہ ہے اللہ کے رسولوں کا پسندیدہ ہے اللہ کے حبیب کا پسندیدہ ہے رسول اللہ نے نام شریف تو خود حضیم احسان من ثابت کے لئے تو آپ نے الگ ممبر رکھا ہوا تھا ان کو وہاں کھڑا کر کے آپ نام سنا کرتے تھے اور تاریخ میں یہ جیس موجود ہے ابن سید الناس نے اس میں باقعدہ منحت المدد کے نام سے ایک کتاب لکھیا چار سو صفات اور مشتمل ہیں جس میں ایک سو اسی صحابہ اور صحابیات کے ناتیہ اشار اس میں موجود ہے یہ سارا صحابہ کا عمل ہے اللہ ہمیں اس عمل کو آگے بڑھانے کی توفیق اتا فرمائے اللہ سنی یوت کانسل کے جتنے بھی عدداران ہیں مبران ہیں ان کے معاملین ہیں اللہ ان کے عمروں میں ان کے علم میں اللہ برسنی اتا فرمائے وَمَا رَيْنَا اِلْبَلَا جزاک اللہ ایک اران شماعت فرمائے دس ربیل اول دو جنوری بروز جمعہ تل مبارک کو خائق علاقے مقام پر موٹر کار ریلی دو وجہ نکالی جائے گی جس کی قیادت پیر فضل ربانی صاحب فرمائیں گے اور جمعہ تل مبارک کا خطبہ بھی اشار فرمائیں گے اب جو مقابلہ ہوا ہے جن بچوں نے پوزیشنلی ہے سب سے پہلے قیرات میں جو بچے سر فرست ہیں تین پوزیشنے جن کا جن کا اعلان کیا جا رہا ہے تو تیسری پوزیشنلی ہے عسامہ تارک مسلم انٹس سکول چنو کا تعلق ہے وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنا اینام وصول کریں دارک سارت دارک سارت موسیقی قرآن کے مقابلہ میں دوسری پوزیشن لی ہے علوم اسلامیہ کھڑک کے طالبینم اویس اسلام قرآن کے مقابلہ میں دوسری پوزیشن ہے علوم اسلامیہ کھڑک کے طالبینم اویس اسلام وسٹیج پہ آئے قبلہ شیخ العدیس حضرت اللہ مفتی محمود عیاد خان صاحب اپنے آتوں سے انامات تقسیم برمان مقابلہ جو حسن کی رات ہوا ہے اس کی پہلی پوزیشن لی ہے ہائی سکول پوٹھی مکوالہ سے تعلق رکھنے والے حافظ محمد نوید نقیبی ہائی سکول پوٹھی مکوالہ وہ سٹیج پہ آئے اور اپنا انام حاصل کریں یہ تین پوزیشنیں تھی جو اس نے قرار کے حوالے سے ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور یہ تین پوزیشن آلڈر آپ کے سامنے آئے ہیں مولانا تنویر صاحب سے گزارش کی جاتی ہے نات رسول مقفول صلی اللہ علیہ وسلم جو عمد و نات کا مقابلہ ہوا ہے اس میں تیسری پوزیشن میں دو ہے ایک طالب الم اور ایک طالبہ سیدہ آرزو گردیزی سیدہ آرزو گردیزی تشریف لائیں اور اپنا انام حاصل کریں ساتھی تیسری پوزیشن ہے حافظ رزوان مدرسہ تعلیم الاسلام حنفیہ رزویہ ڈار گلہ حافظ محمد رزوان مفتی محمد وسین شوکف صاحب سے گزارش ہے کیا وہ انام دیکھ دوسری پوزیشن لی ہے ساریم علی مسلم ہے سکول مسلم ہے ساریم علی غالباً والد محترم کے طرز پر چل رہے ہیں اور ہمارے اس علاقہ کے مشہور و معروف ناتہانکاری اشتیاق صاحب ہیں ان کے یہ سافزادہ ہیں اور انتہائی خوبصورت انداز میں انہوں نے ناصری پڑی ہے دوسری پوزیشن مقابلہ حمد و نات میں جو پہلی پوزیشن لی ہے طالب اللہم کا نام ہے ہنزہ اخلاق ہنزہ اخلاق ان کا تعلق بھی مسلم انٹ سکول سے ہے ہنزہ اخلاق ان کا تعلق بھی مسلم انٹ سکول سے ہے اس طرح ہے یہ پوزیشن ہولڈر جو بچے جن کے طلبہ کا آپ کے سامنے نام پکارا گیا وہ اسٹیج پہ آئے ہیں انشاءاللہ ہمارا یہ پروڑام آئندہ بھی ہوگا آپ کوشش کریں گے کہ ایک بڑی سطح کا پروڑام اسی طرح حمد و نات کا مقابلہ وہ کروایا جائے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی اس حادری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے کہ بلہ اکاری اشتیاق صاحب سے گزارش شاک اسٹیج پہ آئیں اور دو اشار سلام کے پیش فرمائیں اس کے بعد دوا ہوگی اور نمازِ ایسا اور سب عدرات کے لیے کھانے کا انتظام یہ لنگر کا اتمام کیا گیا ہے کوئی آدمی لنگر کھائے بغیر نہ جائے سب کے لیے انتظام کیا گیا ہے کڑے ہو جائیں مصطفیہ جانے رحمت پہلا کون سلام شمائے بز میں دائیت پہلا لام شمائے بز میں دائیت پہلا مصطفیہ 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 حکمتِ عالی حضرت پہلا کون سلام مصطفیہ جانے رحمت مصطفیہ کون سلام شمائے بز میں دائیت پہلا مصطفیہ 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 آجزانا ہو کبو مصطفیہ 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 جو کچھ بھی ذکر اذکار دے جو لنگر کا اتمام کیا گیا یہ تمام چیزیں اپنے توبار آلیاں خبول حضور فرما اے مولا قدوس اور برکت نصیر فرما اور کامیابی نصیر فرما اے اللہ اپنے محبوب کریم سلام کے سبقہ سے ہر مسلمان کی پرشانیں شہر فرما اے اللہ ملک پاکستان کو سلامتی نصیر فرما مقمضہ کشمی کو بھی آزاد کر کے مکمل طور پر اے اللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی طور پر نصیر فرما اے اللہ یہ دہشت کردی کے لان اسے مسلمانوں کو بچا پاکستان کو بچا آزاد کشمی کے خطے کو ابھی تک محفوظ اللہ اسے محفوظ رکھ مولا قدوس اپنے محفوظ اکرم سلسل کے صدقہ سے ہر مسئل سے بجات نصیر فرما